1.2 ملین ڈالر سیلری مطلب اتنے پیسے ملیں گے اس لائٹ آوس میں رہنے کی کیا آپ حمد کر سکتے ہیں اس لائٹ آوس کو کارٹ کرنے کی کیونکہ یہاں کوئی آپ کو چیک کرنے نہیں آئے گا جب آپ کا دل کرے آپ سو سکتے ہو آرام سے اٹھ کر باہر کے ویو کو انجوائے کرنے کے ساتھ آپ یہاں فشنگ بھی کر سکتے ہو بس آپ کو اس بات کا دیان رکھنا ہے لائٹ آوس کے ٹاپ پر لگی یہ لائٹ پراپر طریقے سے کام کرتی رہے بارہ لاکھ ٹولر ملیں گے بس ایک لائٹ کی دیکھ پال کرنے کے لیے پر کوئی اس جوپ پر اپلائی کرنے کی حمد نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ہے دنیا کی سب سے ہترناک جوپ گارڈنگ دی زمان لائٹ آوس یہ لائٹ آوس فرانس کے برڈنی کاؤسٹ میں سمندر کے بیچو بیچ ہے جہاں آپ بلکل اکیلے ہوں گے اور اس سے بھی بری حبر یہ ہے سمندر کے اس حصے میں ہر وقت طوفان آنے کا حطرہ رہتا ہے کبھی کبھی تو یہ طوفان دس میٹر تک انچا بھی آتا ہے ایک چھوٹا سا طوفان کا جنکہ لائٹ آوس کی پر کی جان بھی لے سکتا ہے یہ فوٹو لی گئی تھی ایک بار طوفان آنے کے وقت جس کو زوم کر کے دیکھا جائے تو صاف نظر آتا ہے طوفان کی لیریں اس بندے سے بھی انچی ہیں ذرا سا طوفان تیز ہوتا تو اس ورکر کی جان بھی جا سکتی تھی یہ سب جاننے کے بعد بھی آپ حمد کر سکتے ہو اس جاب کو کرنے کی مجھے کومنٹ میں ضرور تانا ویسے اس خطرناک جاب کے بارے میں جاننے کے بعد میری طرح آپ کے مائن میں بھی یہ بات آئی ہوگی آخر اس لائٹ ہاؤس کو بنانے کی کیا ضرورت تھی اور لائٹ ہاؤس میں لگی اس لائٹ کا ہر وقت جلتا رہنا کیوں ضروری ہے اس چیز کو جاننے کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا لائٹ ہاؤس کی شروعات کیوں ہوئی یہ بات ہے پرو ہسٹورک زمانے کی اس وقت لمبے سفر کے لیے نہ ہی روڈز تھی اور نہ ہی کوئی گاڑی اس وقت سفر کرنے کا سب سے آسان راستہ تھا پانی ایک انسان تھا جس کا نام تھا کیپٹن میریسز یہ اس وقت پوری دنیا میں فیمس تھا ایڈونچر اور خطرناک سمندری سفر کرنے میں ایک رات کی بات ہے کیپٹن میریسز اپنی شپ کو لے کر پانی میں اندھیرے والی جگہ سے گزر رہے تھے یہ بات تو آپ سبی کو بتا ہے پرانے ٹائم میں شپس لگڑیوں سے بنائی جاتی تھی جو ابھی کی شپس کے مقابلے کافی کمزور تھی ہیر اس رات کیپٹن کی قسمت کافی حراب تھی اندھیرہ ہونے کی وجہ سے ان کو کچھ دکھائی نہیں دیا اور پانی کے بیچ ایک بڑے پتھر سے ان کا شپ ٹکرا جاتا ہے یہ پتھر اتنا بڑا تھا کہ اس نے شپ کو ہی الٹا کر دیا اس انسیڈنٹ میں کیپٹن میریسز کی جان تو بچ گئی بٹ ان کا جہاز اور قیمتی سمان شروع کر دیا یہ تو تھی ایک پرابلم دوسری اس سے بھی بڑی پرابلم یہ تھی انسیڈ ٹائم میں جب سمندری جہاز سفر پر نکلتے تھے ان کو آئیڈیا تک نہیں ہوتا تھا اگلی زمین ان سے کتنی دور ہے یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ سمندر کتنا بڑا ہے پیسیفک اوشن ہماری دنیا کا سب سے بڑا سمندر اور یہ سارے ہاتھ سے انسیڈ ٹائم میں اسی اوشن میں ہو رہے تھے پیسیفک اوشن اتنا بڑا ہے کہ ہماری دنیا کے سات کونٹیننٹ کو ملا لیا جائے تب بھی وہ اس کا عدہ بنتا ہے مطلب پوری دنیا کی لینڈ کو جوڑ کر بھی پیسیفک اوشن کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا اس اوشن کا ایریا امریکہ سے لے کر اسٹریلیا اور عشقہ تک پھیلا ہے اب آپ اس بات سے آئیڈیا لگا سکتے ہو نیویگیشن کے بغیر یہ سفر کرنا کتنا مشکل تھا اس وقت نہ ہی جی پی ایس تھے اور نہ ہی کوئی ایڈوانس ٹور جن کو یوز کیا جاتا اس وقت کے جہازوں کو سٹار اور سورج پر ریلائے کرنا بڑتا تھا اور کچھ پرانے وقت کے میپس کا یوز ہوتا تھا جو کہ ہمیشہ صحیح نہیں ہوتے تھے ایک طرف تو سورج اور سٹارز ان کی ہیلپ کرتے تھے راستہ تلاش کرنے میں اور وہیں دوسری طرف کبھی کبھی یہ دونوں چیزیں ان کے لیے سب سے بڑی پرابلم بن جاتی تھی کیپٹن ایلس ایک رات اپنے کچھ کرو میمبرز کے ساتھ سمندر میں سفر کر رہے تھے اور وہ پوری طرح سے ستاروں کو فالو کر کے اپنی منزل کی طرف جا رہے تھے رات میں اچانک سے کالے بادل آنے کی وجہ سے ستارے چھپ جاتے ہیں اور ساتھ ہی تیز دفان آتا ہے اس طرح سے ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی اور یہ لوگ راستہ بھول جاتے ہیں اگلے دن صبح جب موسم صاف ہوتا ہے کے پاس کھانا اور پانی ہتم ہونے لگا بھوک اور پیاس سے ان سب کی حالت بری ہونے لگی اب کچھ لوگ سوچیں گے سمندر کے بیچ پانی کی کمی کیسی بڑھ دوستو سمندر کا پانی بہت نمکین ہوتا ہے جس کو پینے سے انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے اس طرح سے یہ لوگ پانی کے بیچ رہ کر بھی پیاسے تھے کیپٹن ایلس کو خوشک زمین ملنے تک اس کے بہت سارے ساتھی مر چکے تھے اس سفر میں کیپٹن ایلس کی کچھ ہی ساتھی سروائیو کر پائی اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اب دنیا کے پہلے لائٹ خاؤس کو بنانے کی شروعات ہونے والی تھی اس وقت کے ایجپٹ میں ایک شہر تھا جس کا نام تھا سٹی آف ایلکزنڈرا یہ پورا کنگڈم اس وقت پوری دنیا کا سب سے بڑا ٹریڈ خب تھا بٹ اس کنگڈم کے لیے سب سے بڑی پرابلم تھی اس کی لوکیشن اس پکچر کو اگر غور سے دیکھیں باہر سے آنے والی شپس کو سٹی میں جانے کے لیے اس راستے سے گزرنا پڑتا تھا اور فوٹو میں صاف نظر آ رہا ہے یہاں کتنی بڑی بڑی چٹانے ہیں جو ان سمندری جہازوں کو آئے دیں ڈیمج کر رہی تھی اکثر جب یہ شپس رات کے ٹائم سٹی میں انٹر ہوتی تھی تو یہ نوکدار چٹانوں کے ساتھ ٹکرا جاتی تھی کیونکہ سمندر کے اس حصے میں ہر وقت کالے بادل چھائے رہتے تھے اس طرح سے شپس ٹوبنے اور کرو ممبر کے مرنے کا یہ سلسلہ ایک لمبے ٹائم تک چلتا رہا اس چیز کا نقصان سٹی آف ایلکزنڈرا کو ہو رہا تھا یہ سب دیکھ کر یہاں کے بادشاہ نے اس وقت کے سب سے بریلینڈ آرکیٹیکٹ سو سٹیٹرس کو بلایا اس نے اپنے تیز دماغ کا استعمال کر کے ایک زبردست سا نقشہ بنایا یہ نقشہ تھا کہ سمندر کے بیچ دور سے آنے والی شپس کے لیے آسان ہوگا سٹی آف ایلکزنڈرا کو تلاش کرنا اب اس آرکیٹیکٹ نے انجینئرز کے ساتھ مل کر دنیا کا پہلا لائٹ آوس بنانے کی شروعات کی شاید اس وقت اس کو آئیڈیا بھی نہیں تھا وہ دنیا کے لیے کیا بنا چکا ہے ایک ایسی چیز جو ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی آج ہمارے کام آتی ہے اس لائٹ آوس کی ہائٹ تھی 384 فیٹ اور اس کو ماربل کے پتھروں سے بنایا گیا تھا جس کے ٹاپ پر ہر وقت آگ جلتی رہتی تھی اس آگ کو جلانے کے لیے مینار میں ہر وقت آئل اور تیل کی سپلائی جاری رہتی تھی یہ لائٹ آوس آج بھی انسین ٹائم کے بنائے کے ساتھ عجوبوں میں آتا ہے صرف اپنے سائز کی وجہ سے یہ لائٹ آوس فیمس نہیں تھا بلکہ یہ فیمس تھا اپنے جینئیس ڈیزائن کی وجہ سے سو سٹریٹرس نے اس روشنی کو اور زیادہ تیز کرنے کے لیے اس وقت میرر لینسز کا ایک سسٹم بنایا جس کی مدد سے کئی کلومیٹر دور سے آنے والے جہاز اس روشنی کو آرام سے دیکھ سکتے تھے جیسے یہ لائٹ آوس بنانے کی بات چلی تو سارے شپس آپریٹر نے سکون کا سانس لیا کیونکہ ان کا سب سے بڑا ٹریڈ روٹ پوری طرح سے سیف ہو چکا تھا یہ لائٹ آوس پوری دنیا میں سیفٹی کا سیمبل بن چکا تھا اس طرح سے لائٹ آوس بنانے کا کنسپٹ پوری دنیا میں فالو کیا جانے لگا سٹارٹ میں تو اس طرح کے لائٹ آوسز سمندر کے کنارے بنائی جاتے تھے کیونکہ اس وقت ٹیکنالوجی اتنی اڈوانس نہیں تھی بٹ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کو سمندر کے بیچ ایسی جگوں پر بنایا جانے لگا جہاں بڑی بڑی چٹانوں کی وجہ سے شپس کو نقصان ہو رہا تھا یہی ریزن ہے کہ اس طرح کے لائٹ آوسز سمندر کے بیچوں بیچ آج بھی دیکھنے کو ملتے ہیں شروعات کے دنوں میں ان لائٹ آوسز پر تیر اور لکڑیوں کی حلب سے آگ جلائی جاتی تھی بٹ یہ بہت ایکسپنسیف تھا اس کے بعد کینڈلز اور لیمپس نے ان کی جگہ لی بٹ یہ لائٹ اتنی سٹرونگ نہیں ہوتی تھی اور پھر ہماری دنیا میں لائٹ انوینٹ ہوئی جس نے ان لائٹ آوسز کو اور ویلیویبل بنا دیا اب دنیا کے سارے لائٹ آوسز الیکٹرک پلپ پر شفٹ ہو چکے تھے بٹ پھر بھی ایک پرابلم تھی کیونکہ ان لائٹ آوسز کو ایک ہی جگہ دور تک لائٹ کو سپلائی کرنا ہوتا تھا جبکہ اس طرح کے بلب میں تو لائٹ پھیل جاتی ہے اس پرابلم کو سولپ کرنے کے لیے اس طرح کے لینس بنا کر لائٹ کو ایک جگہ فوکس کیا جانے لگا اور زیادہ در لائٹ آوسز میں انہی لینسز کا یوز ہوتا ہے سب سے پہلے تو سوٹریٹرس نے لائٹ آوسز کی انوینشن کر کے دنیا کو اتنے بڑے نقصان سے وجایا اور پھر اس جینئرس نے یہ ریفلیکشن میرر بنا کر اس کام کو اور آسان کر دیا تو کیا اب بھی آپ اس طرح کی حطرناک جوب کرنا چاہوگے جس کے لیے آپ کو 1.2 ملین ڈالر کی سیلری ملے گی مجھے کامنٹ میں ضرور بتانا یہ لائٹ آوسز تو ایک چھوٹی سی اگزمپل ہے پرانے ٹائم کے انٹیلیجنٹ انجینئرز کے کارنمو کی بٹ انسنٹ ٹائم میں ایک انجینئر مارول ایسا بھی ہے جس کو آج تک کوئی سمجھ نہیں بایا کہ آخر کیسے انجینئرز نے آج سے چار ہزار پانچ سو سال پہلے اتنے بڑے بڑے پتھر لگا کر پیرامیڈ آف گیزہ کو بنایا میں نے اپنی اس ویڈیو میں پیرامیڈ آف گیزہ کے سارے رازوں سے پردہ اٹھایا ہے یہاں پر کلک کر کے آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہو میں آپ سے وہی ملتا ہوں